یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ہاتھوں سے اپنے ویریے کو برباد کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے ویریے کے اندر پتلاپن آ گیا ہے پتلا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ٹائمنگ نہیں بن پاتی ہے مردنا طاقت کی پرابلم رہتی ہے ٹائمنگ بالکل زیرو ہو گئی ہے اگر ہو بھی جاتا ہے تو ایک منٹ دو منٹ اور اس کے بعد وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں لنگ کے اندر تناؤ کی شکایت رہتی ہے ڈھیلاپن رہتا ہے سختی پروپر طریقے سے نہیں آ پاتی ہے جو ایک زوان آدمی کے اندر ہونی چاہیے یا ایک مرد کے اندر ہونی چاہیے ان کا پارٹنر ان سے پوری طرح سے سنٹوشٹ نہیں ہوتا ہے اس طرح کے اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آج کیسے ہی نسخہ بتائیں گے جس کا استعمال کر کے آپ ان سبھی پرابلمز کو ٹھیک کر پائیں گے تو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہیلتھ کیئر چینل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور ہنٹی والا بٹن دبانا نہ بھولیں اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو شطاور لینی ہے پچاس گرام اکرکرہ لینی ہے پچاس گرام کونچ کے بیج آپ کو لینے ہے سدھ پچاس گرام بےہدانہ آپ کو لینے ہے پچاس گرام اور جند بدستر آپ الگ الگ پیس لیں حرل کر لیں مکسر یا گرائنڈر میں اور اس کے بعد ان سبی کے چورن کو صفوف کو ایک جگہ مکس کر کے کسی ڈبے وغیرے میں بھر کے رکھ دیں یہ دوائی آپ کی بن کر تیار ہو گئی ہے اس کی آدھا چمچ آپ کو کھانی ہے اور اوپر سے دو سو پچاس گرام ہلکا گرم دودھ آپ کو پی لینا ہے ایسے ہی شام کو کھانا کھانے کے بعد آپ کو اس کی ایک چمچ کھانی ہے اور اوپر سے دو سو پچاس گرام ہلکا گرم دودھ آپ کو پی لینا ہے ریگولر آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے صبح کو کھالی پیٹ کھانی ہے اور ایک گھنٹے کے بعد ہی آپ کچھ کھا سکتے ہیں اور شام کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد آپ اس کا استعمال کریں اگر اس میں پیٹ میں کبج گیس وادہجمی کی کوئی شکایت آپ کو باقی لگے تو ترفلا وغیرے کا استعمال کر لیں اس میں آپ حبے کبید نوشادری کی گولیاں پیٹ صفہ چورن وغیرہ ابھی اس میں لے سکتے ہیں اس کا ریگولر استعمال کرنے سے آپ کا منی بڑھتا ہے آپ کا ویری گاڑھا ہوتا ہے ٹائمنگ انکریز ہوتی ہے آپ کا اسٹیمینا بڑھتا ہے جہاں آپ دو چار پانچ منٹ لگا رہے ہیں وہاں آپ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ تک کھینچیں گے اور کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ کے اندر ایریکٹائل ڈسفنکشن کو پوری طرح سے ٹھیک کرتا ہے لنگ کے اندر کسی بھی طرح کی کمزوری ہے ڈھیلہ پن ہے تناو نہیں آتا سختی کی پرابلم رہتی ہے ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ نہیں ہو پاتا ہے اس طرح کی کوئی بھی پرابلم ہو وہ بھی آپ کی پوری طرح سے ٹھیک ہوتی ہے اس کا ریگولر استعمال کریے فائدہ اٹھائیے اگر کوئی سوال ہے کمنٹ سیکسن میں ہم کو بتائیے تو چلی روز تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائیں